وہ کھربوزہ ڈیڑھ سو روپے کلو ایک سو بیس روپے کلو وہ دو سو ماشاءاللہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے مبارک ہو یہ سامنے مبارک ہو گئی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں اور آپ سب کی خیرت کے لیے دل سے دعا گئے ہوں تو آپ سب کو خوش آمنید ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ویلوگ کے ساتھ اور ابھی میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ کل سے الحمدللہ ماہی رمضان شروع ہونے جا رہا ہے ایکسائیٹمنٹ جو ہے وہ تو پہلے سے ہی مطلب ایک دو ہفتے سے شروع ہو جاتی ہے لیکن جب پتا ہونا کہ نہیں اب مطلب میں سوں گا تو پھر کل اٹھ کے سہری ہے مطلب روزہ رکھنا ہے تو وہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اسی سلسلے ہمیں کہہ رہی تھی تھوڑی تھوڑی تیاریاں کر لیتے ہیں کیونکہ سہری یہ پہلی پہلی سہری ہے اٹھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا کیونکہ ایکسائیٹمنٹ ہوتی بندے کو خوشی میں ویسے بھی زیادہ تر نیند نہیں آتی ہوتی جب رمضان شروع ہوتا ہے تو پہلے دن تو نیند نہیں آتی کہ سہری کی ٹائم اٹھنا ہے پھر بھی اگر کوئی نیند کا میرے جیسا ہو جسے بہت زیادہ نیند آتی ہو تو اس کے لئے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو میں سوچوں کہ پہلے تھوڑی بہت ہی تیاریں کر لوں وہ یہ ہے کہ میں پہلے ایسے کرتی ہوں کہ رات کو اکثر تھوڑی سستی کر کے میں کہتی ہوں کہ کچن جو ہے وہ سوگو برطن وغیرہ سمیٹ لوں گی لیکن ابھی میں سوچوں کہ پہلے آج سارا کچھ سمیٹ کے رکھ دوں برطن وغیرہ سارا ہر چیز اپنی جگہ پہ ہو نہ کہ جب میں سوگو اٹھوں تو مطلب وہ پھر عبادت وغیرہ بھی زیادہ فوکوس ہو اگر زیادہ سارا نہیں رہی چائے پی کے اچھوں پھر کچھ کو سمیٹ کریں گے رکڑ رکڑ کے کچن کو ساف کریں گے آپ ساہ کروں گا میں کروں گا ساہ سچی ہاں پہلے کھروں گای چ وقت کیا نہیں پہلے چاہ یقوی مجھے کم جائے رکھتے ہیں مجھے کم جائے رکھتے ہیں پہلے نمی چاہے رکھتے ہیں یقوی مجھے کم جائے چاہے بنا دو پر میں بھی کہتا ہوں کسی کیا یاد کروں گی میں نے دیکھ چونکہ آپنا دھو دیتے ہیں پتیلا وگرہا میں نے آپ کو لیکھا تا ہوا چاہے لگے امبا جی بھی آئیتا ہے کہ امبا جی نے کہا کہ میں سای بنا دیتا ہوں وہ یاد ہے ویڈیو ہے ہاں یاد ہے اس میں آپ کیا کر رہے تھے میں پتیلا دو رہا تھا میں پتیلا دو رہا تھا اور بہر اچھا دھو گیا تھا چلو آج بھی دو دوں گا چایا تو بناو پی چایا اور پتیلا تھی واقعی برطن بھی چاہی دو ہو گیا سارے کہیں کہ ابھی رمضان رمضان کر کے لئے پورا ہسے بڑھنا دلوار لگے ایسے ہرز تو گوینی میں پہلے دھوتا رہا ہوں یہ ہرز کوینی یہ لوگوں نے بنایا ہے حالکہ یہ تو سنت ہے بی 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 کے چھوٹے موٹے کام کرما یہ تو سنت ہے ہاں وہ تو بلکل ٹھیک ہے پر میں نگ رہا ہوں گے ہاں موٹیویٹ کرے گیا ہمارے معاشرے نے یہ چیزیں بنایا ہے کہ اگر کام کرے تو وہ رن مورید ہو جائے گا بی بی کی گلام ہو جائے گا حالکہ یہ سنت ہے ہاں لوگ میں کہتے ہیں کہ رن مورید ہوں میں تو بلکل نہیں ہوں آپ تو سنت پوری کر رہے ہو ہاں میں تو سنت پوری کر رہا ہوں یہ ہی نا تو آپ نا لوگوں کے باتوں میں لگا کر رہا سنت جاری رہا ہوں پوری کرتے رہا ایسے یہ آپ کو میکیوں کا موقع دیری میں آپ کو ہاں 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 سنت پر چلواں کر یہ تو میں نے سوچ نہیں تھا اتنی زیادہ نیکیوں ہوگی میرے پاس بڑکن دو دو کے نیکیوں کا ماؤں گا میں اپنا کام نکلوا لیتے ہیں پانمبہ سائیڈ میں بتا رہا ہوں کہ میں سب کو کلکلیٹ کروانا چاہتا ہوں کہ میرا اس کے اوپر خرچہ کتنا ہوا ہے یہ کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں سرکٹ بریکر جو ہے آپ نے دیکھے ہوں گے اور اس کے بعد یہ ڈی پی پہ لگانے کے لئے ڈی پی بہتے ہیں اس کو اس کے اندر سرکٹ وغیرہ جو ہے نا وہ لگتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ کیا چیز ہے جی یہ کوئی ایک سو پچیس امپیر کا جو ہے نا بھئی اس کو کیا بہتے ہیں ایک یہ والا ہے پرزہ تھا یہ کافی مہنگا ہے اور اس کے بعد یہ ہیں جی لائٹس وغیرہ وہ وولٹ میٹر وغیرہ جو ہوتا ہے نا وہ والا ہے اس کے بعد یہ کنیکٹ رہے ہیں مطلب تاروں کو آپس میں جوڑنے کے لئے یہ والا کل ملا کہ بھئی ساڑھے سات ہزار روپے بنتا ہے یہ جو سمان پڑا ہے تین لاک سترہ ہزار ہو گیا اس کے اوپر میرا دو تین ہزار روپے اور خرچ ہو جانا ہے جو الیکٹریشن کو میں دوں گا چائے بن گئی ہے اور کچھ برطن جو ہے نا وہ بھی دھو دی ہیں تو میرے پاس تمہارے لئے ایک آفر ہے تم باکی کچن جو ہے نا وہ ساف کر لو میں تمہارے لئے فروٹس لے کے آتا ہوں سہری کے لئے کیا خیال ہے نہیں نہیں ہاں وہ فروٹس تو آپ نے لانے ہی لانے تو مطلب میں ابھی جاتا ہوں نا شام ہونے جا رہی ہے یہ دیکھو باہر جو ہے نا سورج گروب ہونے جا رہا تو شام سے پہلے پہلے میں نے لے کے آتا ہوں وہ تو آئیس ہے نا پہلے پاس سے نا ٹرزو نا جو آپ نے کہا تو ہماری حیات کروں گا آپ دیکھو برطن جھو نہیں کہا تو چاہلا باٹی میں کر دو لیٹ ہو جائے گی نا مطلب تمہارے فائدہ کی بات کر رہا ہوں کوئی چیز اور مدوانی ہے تو مجھے بتا دو شابی بھی ہونی چاہی لیکن خربوز سپیشل اچھا اس کے بغیر ملی نا ہماری مطلب ساتھ میں پہلے دفعہ سہری افتاری ہونی ہے رشتہ بھی بھی ہمزان بھی ہوا تھا بل ہمارے رشتہ کو ساتھ ہونے والے ہیں رشتہ اب جب بات چل رہی تھی اس کو پھر گفت دوں اور کیا رشتہ انیورسری ہاں انیورسری پہ دوں گا تو مہریج انیورسری ہوگی یہ رشتہ انیورسری ہوگی ابھی بیچا ہے یہ لوگ میں پھر جلدی جلدی جاتا ہوں بازار تو ابھی بھئی خروشوری شوہ پہ پہ پہنچ گئی ہوں یہاں سے جی خربوزہ فرمیشی خربوزہ خربوزہ کیسے رہا ہے مالٹہ کیسے رہا ہے مالٹہ دو سو روپے کیسے رہا ہے آج میں مالٹہ ڈیڑھ سو روپے ہیں میں نے پاتا جیڑا 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 دو کلو کر رمضان ابھی تک ویسے سٹارٹ نہیں ہوا ابھی شام ہوئیے اور رمضان کا اثر قیمتوں پہ ابھی شروع ہو گیا ہے خربوزہ ڈیڑھ سو روپے کلو ایک سو بیس روپے کلو وہ دو سو مالٹہ ڈیڑھ سو روپے کیلو تھا اور یہ اب دو سو دینے لگ گئے کئلے مزیدار لگ رہے ہیں در جانے کئلے دے میں نرم ہے نہم ہے نہم اہم نہم لاچ لازل چلی ہور لالے کے در جانے در جانے کارے نا دو چاہ چھے ہٹ کتا سکار خ کیونے زگرگا سکار پہ 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 دوکاندار ہاتھ جڑا رکھتے ہیں چلیں باس یہی کافی ہے فروٹس لے کے میں آگیا ہوں اور کچھن بھی کافیات تک بھی چمک رہا ہے اور تمہیں آج فروٹس کے ریٹ بتاؤں یہ خربوزہ آج ملا ہے دو سو روے کلو اور یہ مانٹے دے رہا تھا دو سو روے کلو بڑے ہشکل سے اس سے سمجھایا کہ ڈیرہ سو کلو ابھی تک عام مانٹے مل رہے ہیں پھر وہ مان گیا اس کو کچھ بچا ہے تو مانتا ہے غریب بندہ تو سوچ ملیے سکتا رمضان کا فائدہ اٹھا رہا ہے جو ہی رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے ہر بندے کے مانڈ میں منافق ہو رہی ہے ہر بندے کے مانڈ میں لوگوں کو ڈسکاوٹ دینے چاہیے ڈسکاوٹ دینے چاہیے اور اس کے بعد یہ سٹوبری ہے بھئی یہ ہے چار سو روپے کلو یہ غریب بندہ سٹوبری چکھ بھی نہیں سکتا کچھ ٹیم پہلے تو اور ریٹ تھے ابھی پرسوں تو آپ لے کے آئے ہو غریب بندہ سٹوبری چکھنے کا سوچ ہی نہیں سکتا رمضان میں ہوتا ہے کہ غریب سے غریب بندہ بھی چاہے گا کہ میرے جب افتاری کا ٹائم ہونا تو میرے ایک سے زیادہ ڈشیز ہوں ممکنی نہیں اس کے لئے ابھی میں فیس بوک کے اوپر ایک پوش پڑھ رہا تھا آج شام کو نا تمام تاجروں کی ابلیس کے ساتھ میٹنگ ہے یہ صحیح بہت ہے بس مطلب اس میٹنگ کے بعد سارے ریٹس چڑھ جائیں گے اور اس کے بعد یہ کیلے ہیں ڈیڑھ سو ایک سو بیس ملت رہے ہیں پہلے کیلے آج ڈائیس سو روپے درجان یہ ابھی شروعات ہے ابھی رمضان شروع نہیں ہوا دو چار دن اور گزرنے دو دیکھنا یہ پانچ سو روپے درجان پر نہ گئے تو کہنا ماشاءاللہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے مبارک ہو تو یہ سامنے مبارک ہو بھئی خیر مبارک خیر مبارک آپ سب کو بھی رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک اور رمضان المبارک بھی مبارک میرے طرف سے بھی سب کو بہت بہت زیادہ رمضان مبارک ابھی محسمو دیکھو نا مطلب کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے نیچے سے وہ جو بیو ہے نا مطلب آسمان کا جو بیو ہے وہ چیک کریں ایسا زبردست ہے پتہ نہیں کیمرے میں وہ صحیح سے ہو بھی رائے لیا نہیں لیکن بہت خوبصورت منظر ہے مجھلے جی رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور اس موقع پہ گھر میں ہمیشہ جب بھی چاند نظر آتا تھا تو مممہ کی ہمیشہ فرمائش ہوتی تھی کہ مجھے دعا پڑھ کے سناو وہ ایک فیمس دعا ہے آپ سب نے سنی ہوگی کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں یہ دعا ان کی مست ہوتی تھی مطلب ہر رمضان میں جب بھی چاند نظر آتا تھا مممہ رمضان میں چاند ہی نہیں بلکہ ممہ رمضان میں سنتی رہتی تھی مطلب تاریخ کی ٹائم ہر وقت ہی سنتی رہتی تھی تو ابھی میں ان سے دور ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ وہ تو ویٹ کر رہی ہوں گی کہ میں اس سے سنوں تو بہت ساتھیوں کہ وہ بھی سن لیں گے اور ساتھ ساتھ آپ بھی سن لیں گے عطا کر دو شادِ کریمی کا صدقہ دلاتِ الٰہی رہیمی کا صدقہ ماشاءاللہ جزاکاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ بہت اللہ آج کی ویڈیو یہ ہی پہ اینڈ کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میری جو دعا وہ بھی اچھی لگی ہوگی اور اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے بھی اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ